جب میں بیٹا بھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے ناظرین آپ کی کنوینینس کے لیے خواجہ گریب نواز ویل پیر ٹرسٹ یہ کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان غربہ تک آپ کی محبت آپ کی مدد پہنچے اس اجتماعی قربانی کے ذریعے یہ گوشت ان تک پہنچ سکے اور کتنے ہی ایریاز ایسے ہیں فوٹی جس میں ہم نے بار بار بارہا آپ کو دکھایا کہ الحمدللہ کچھ ایریاز جہاں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غربت اتنی زیادہ ہے یعنی کہ یوں کہیں کہ وہاں پر لوگ سطح غربت سے بھی نیچے جو غربت کی لکیر ہوتی ہے اس سے بھی نیچے اپنی زندگی پاورٹی لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں گوشت تو بہت دور کی بات ہے تو اگر ان ایریاز میں پہنچا جاتا ہے تو الحمدللہ یہ روایت بھی ہم نے یہ قائم کی یہ ٹرینڈ بھی سیٹ کیا خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ نے کہ جہاں یہ محسوس ہوا کہ مسالہ جات موجود نہیں ہے گھی تیل موجود نہیں ہے چولہ جلانے کے لیے جو ساز و سمان چاہیے وہ میسر نہیں ہے تو ایسے ایریاز میں ایسے علاقوں میں خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹرسٹ یہ روایت قائم کر چکا ہے کہ بقاعدہ زیافت تیار کر کے ان کے دسترخان پر پیش کی گئی اور پورے حسن کے ساتھ پورے عدب کے ساتھ ایٹیکیٹس کے ساتھ کہ ہمارے اس مسلمان بہن اور بھائی کی عزت نفس جو اس کی سیلف آپ سمجھ لیں رسپیکٹ ہوتی ہے وہ مجروع نہ ہو کیونکہ دیکھیں کسی کی مدد کرنا آسان ہے ہم یقیناً اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر تو کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن ان کا انداز اس میں جو تکبر پائے جاتا ہے یعنی متکبرانہ انداز جو ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں دولت دے اور اس قابل کرے کہ ہم اس کو اس کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں لیکن ساتھ ساتھ یہ سوچ یہ فہم اور ہماری یہ ذہن سازی بھی ہونا ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہم دے رہے یہ اللہ کی توفیق سے دے رہے یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا یہ تو ہم نے دیکھا کہ عربو کھربو پتی لوگوں کو دیکھا جن کے پاس آپ سمجھ لیں ہم بار لگاوا ہے دولت کا لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ کسی ایک غریب کے کام آسکے اور انہی آنکھوں نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ خود اپنا پورا نہیں ہو رہا لیکن بس کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی دیا اس پر تیرا شکر ہے بس تو ہمیں دینے والوں میں رکھ ہم چاہے تھوڑا دیں لیکن ہم تیری رامے دیں پھر زمین و آسمان نے چشمان فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جن کے پاس تھوڑا تھا لیکن عادت یہ تھی کہ اپنے حصے سے غریب کا حصہ ضرور نکالتے تو پھر چشمان فلک نے کیا مندر دیکھا ان کو پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کے پاس بھی دولت کے امبار لگے ایسی برکت ایسی رحمتیں ان کے شامل حال ہوئے ہیں اللہ نے ایسی کرم نوازیاں فرمائیں کہ الحمدللہ آج ان کی نسلیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں تو ہم یہی آپ سمجھ لیں انٹینشن لے کر یہ خواجہ غریب نواز ویلفیر ٹسک یہ ایوان سجاتا ہے کہ آئیے جہاں اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اس کی راہ میں ہم یہ زبیحے پیش کر رہے ہیں اور یاد رکھیں ناظرین بار بار بتایا گیا قرآن و حدیث سے ہمیں یہ علوم ملے علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ جو زبیحے ہم قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تک اس کا تقویٰ پہنچتا ہے تو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں دیکھیں وہ تو وہ رازق ہے جو پوری کائنات یعنی کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی رسک دینے والا ہے وہ زمین کی کتنی تہوں میں جا کر کوئی ایک کیڑا ہے اس کو بھی رسک پہنچانے والا ہے اس کے لئے کیا بڑی بات ہے کہ وہ آج فیصلہ فرما دے اور پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو بہم رسک پہنچنا شروع ہو جائے اس کے لئے کیا مشکل ہے کن فیہ کن وہ تو کہتا ہے فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے لیکن یہ آزمائش ہے یہ قسوٹی ہے پرکھا جا رہا ہے کہ جن کو ہم صبر پر عزمان رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جن کو ہم شکر پر عزمان رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی دولت نہیں آپ کے پاس اتنا ساز و سمان میسر نہیں کہ آپ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات آپ پوری نہیں کر پاتے تو یقیناً آپ کو صبر پر عزمائے جا رہا ہے لیکن جہاں آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ الحمدللہ دولت موجود ہے آپ کے پاس آسائش ضروریات موجود ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کو عزمائے جا رہا ہے کہ آپ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں اور شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ مالی شکر کیا ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس سے غریبوں کی مدد کرنا یہی آپ سمجھ لیں کہ کرینا اور ایک وطیرہ اور ایک انداز ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا تاکہ وہ آخرت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکے ہم علماء کرام سے سکولر حضرات سے مزید سوالات قربانی کے حوالے سے کریں گے میں چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں وسیم وسیع کی خوبصورت آواز میں حدیعہ نات پیشو حضرت بسم اللہ کم نیوالے کے کرم کی بات ہے کم نیوالے کے کرم کی کم نیوالے کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھ منگتے کہ کیا آقات ہے ورنہ مجھ منگتے کہ کیا آقات ہے کم نیوالے کے کرم کے شیر دیکھئے بے عمل ہوں پاس 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 بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں لاج والے لاج تیرے ہاتھ تیرے میں تو نادان تھا دانیس تب کیا کیا نہ کیا لاج لاج رکھ لیے میرے لج پال نے رزوان کیا لاج والے لاج تیرے کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو کیوں کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لج پال بڑا ہے لاج والے لاج تیرے آتے ہے لاج والے لاج تیرے مشکل در پیش آ سکتی نہیں 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 مشکل در پیش آ سکتی نہیں موش مشکل در پیش آ سکتی نہیں آمین آمین اکلب موش سکتاں ние کہ پھورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ڈھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ڈھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ گے صدگاں تیرا آمینہ کا لال لے میرے ساتھ ہے مرتبہ اس کا ہے شاہوں سے بلند جس کی جولی میں تیری خیر آتی ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جس کی جولی میں تیری خیر آتی ہے آمینہ کا لال میرے روزہ خواجہ پہ جا کر دیکھ لو خواجہ غریب نواز اسی نسبت سے بنی ہے شاعر نے کہا روزہ خواجہ پہ جا کر دیکھ لو مصطفیٰ کے نور کے برساتے ہیں مصطفیٰ کی اور ہر قدم پر اے علیمِ بے نواز ہر قدم پر اے علیمِ بے نواز رہنمہ شاہِ اومگِ ذاتِ رہنمہ شاہِ اومگِ ذاتِ بابا سبحان اللہ جو سما آپ نے باندھا وہ پہ خواجہ صاحب کا ذکر ہوا تو وسیم بھائی میرے ذہن سے وہ اشار گزرے کہ اجمیر جا کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا ساگر کا سارا پانی آ جائے گا سمٹ کر پہنچا ہے لے کے خادم کاسا علی کے گھر کا محشر میں پیاس تیری کیسے بجھے کی زیدی کوثر پہ تو رہے گا قبضہ علی کے گھر کا چھے ماہ کا علی بھی میدان میں آ گیا ہے ہے کس قدر بہادر بیٹا علی کے گھر کا سجدے جہاں میں زاہد یوں تو بہت ہوئے ہیں سجدے جہاں میں زاہد یوں تو بہت ہوئے ہیں مشہور ہے جہاں میں سجدہ علی کے گھر کا اجمیر جا کے دیکھو رتبہ علی کے گھر کا خواجہ لٹا رہا ہے صدقہ علی کے گھر کا خواجہ غریب نواز ویل فیہ ٹرسٹ ایک نام اعتماد اعتماد کا کریڈیویلٹی کے ساتھ پوری ٹرانسپرینسی کے ساتھ سال الحمدللہ اللہ اللہ رب العزت کے حضور اس کے رضا کے لئے جو اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں شامل کرتے ہیں خواجہ غریب نواز ویل فیہ ٹرسٹ کے ساتھ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اس عید قربہ کے موقع پر جہاں یہ تمام بندگانِ قدا سنتِ براہیمی کی ادا کو اپناتے ہوئے یہ قربانیاں اللہ کے حضور اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں وہیں خیال لکھا جاتا ہے امت کے اس بہت بڑے طبقے کا کہ جو اللہ کے حکمت کی وجہ سے کسی نہ کسی طور پر فائننشل کرائسس سے اور معاشی بدحالی سے مشکلات سے گزر رہا ہے وہیں پر احتمام کیا جاتا ہے پورے ارگنائز دے میں کہ ان تک یہ گوشت قربانی کا پہنچ سکے اور وہ بھی سیر ہو کر میری اور آپ کی طرح گوشت کھا سکیں ناظرین انسان اپنا تو کسی نہ کسی طور پر یقیناً برداشت کر لیتا ہے لیکن جب معصوم بچے ہوتے چھوٹے وہ جب کوئی فرمائش کرتے ہیں میں اور آپ ماں یا باپ جو بھی سن رہے ہیں وہ سوچیں بچے کی زبان پر کوئی فرمائش آنے کی خواہش آنے کی دیر ہوتی ہے ہم اپنی تمام تر اٹینشن فوکس اس بات پر کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طور پر میری یہ بچے کی جو معصوم سی خواہش ہے یہ پوری ہو جائے اور ہم اپنی تمام تر طبانائیاں لگا کر وہ پوری کرتے ہیں لیکن کتنا بے بس وہ باپ ہوتا ہوگا جو مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں معاشی بدحالی سے گزر رہے ہیں کہ اگر اس کے بچے اس سے فرمائش کرتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے دامن لا الہ الا اللہ بھی پکڑ کر رکھنا ہے اس نے حلال ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے وہ حلال ذرائع بھی اس کے پاس میسر نہیں تو کس انداز سے وہ پورا کرے تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہ اقبال نے کہا نا کہ یہ مال و دولت یہ دنیا یہ رشتہ و پیوند بطان وحم و گمہ لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ آپ کس حال میں بھی ہوں لا الہ الا اللہ سب سے بلند ہونا چاہیے تو ہمیں اپنے ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی ان معصوم بچوں کی بچیوں کی ہمیں فکر کرنے ہے اسی دے قرمہ پر جہاں اپنے بچوں کو ہم خوشی کا سامان مہیا کر رہے ہیں آئیے ان غریب کے بچوں کے چہروں پر بھی ہم خوشیوں کی وہ روشن چراغ جلائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری اپنی آخرت روشن ہو سکتی ہے اسی لیے خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ اور بڑا آسان کر دیا آپ کے لئے پیکج کی صورت میں ہم آپ سے بار بار شیئر بھی کرتے ہیں ٹیلی ویجن سکرین پر ڈیٹیلز میں موجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف سے کسی بھی ہمارے بہن بھائی کی طرف سے ایک پوری گائے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے قربانی کے لئے خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ کے تحت تو ایک لاکھ بارہ ہزار روپے آپ نے ادا کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں بکرہ آپ کی طرف سے پیش کیا جائے اٹھائیس ہزار روپے اس کے عوض آپ نے دینے ہیں اگر آپ پی کرتے ہیں سکسٹین تھاؤزن روپیز تو گائے کا ایک حصہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے قربان کیا جائے گا ہمارے ساتھ علامہ محمد افضال صاحب ہیں تو آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ فق کے حوالے سے بھی یا جو قربانی کے مسائل ہوتے ہیں ہم وہ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں تاکہ بہم آپ تک یہ معلومات بھی قرآن و حدیث کی روشنی بھی پہنچتی رہے حضرت تقسیم کا جو معاملہ یعنی کہ ہم گائے لے کر آئے یا کوئی بھی زبیہہ گائے بکرہ جو بھی اللہ نے توفیق دی لے کر آئے اور ہم نے تمام وہ امور ہم بجا لا چکے یعنی کہ آپ نے زبا بھی کر لیا گوشت بھی تیار ہو گئے اب یہ گوشت بننے کے بعد تو ایک تو جو عام طور پر ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں جو آپ کی نظر ہے کہ کیا مشاہدات ہیں آپ کے وہ بھی آپ شیئر کریں گے یقین ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہماری کس انداز سے رہنمائی کی ہے یا یوں کہیں کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک بندہ مومن جو گوشت ہے قربانی سے حاصل کیا ہوا اس کو کس انداز سے تقسیم کرے کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ نے سب سے پہلے جو مستحسن اور فقہہ نے جو طریقہ پسندیدہ بیان کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں پھر عموم جو رواج ہے اس کی بات کریں گے تو فقہہ نے جو پسندیدہ طریقہ جو بیان کیا ہے گوشت کی جو قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کا تو اس کے انہوں نے تین درجات رکھے ہیں تین درجات بیان کیے ہیں مقرر کردہ کہ اس گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں اور ان میں سے ایک حصہ وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے لیے رکھ لیں ایک حصہ اپنے اقربہ جو رشتہ داروں کے لیے اس کو مختص کر لیں اور ایک حصہ غربہ مساکین کے لیے مختص کر لیں یہ مستحسن اور اچھا طریقہ ہے لیکن اس میں اگر اندہ ضرورہ ضرورت کے تحت اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ دو حصے خود رکھ رہا ہے اور ایک حصے کو تھوڑا تھوڑا کر کے اقربہ میں اور مساکین میں اس کو رشتیبیوٹ کر رہے تو اس میں بھی کوئی مزاکہ نہیں ہے فور ایکزمپل کسی کی بڑی فیملی ہے بڑا خاندان ہے اور ان کے جو رشتدار ہیں وہ دو یا تین ہفتے تک آتے رہتے ہیں اب ان کو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے جو سنتے ہیں کہ انہوں نے قربانی بڑے جانور کی کی ہے یا کہیں انہوں نے تین چار حصے انہوں نے رہ لیا تو وہ اس امید کے ساتھ آتا ہے چلو کچھ نہ کچھ ہمیں حصہ مل جائے گا بلکہ سوری آپ کی قطع کلامی کی معذرت یہ تو شاید ثواب میں اضافہ ہی ہوگا کہ اگر ایک ہے کہ آپ صرف ایک رو مٹریل جس کو ہم کہتے ہیں گوش دے دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتائے کہ وہ تمام رشتدار آپ کے گھر دعوت پر آ رہے ہیں تو زیافت بنا کر پیش کرنا تو یہ تو شاید عجر میں انشاءاللہ اضافہ ہی ہوگا ظاہر ہے کہ ایک اس میں عجر میں بھی اضافہ پھر آپ کا دسترخان سجے گا وہ باعث برکت بنے گا ہم آہنگی پیدا ہوگی بہت اچھی بات فرمائی ہے کیا ہے کہ وہ آ کر آپ سے ایک تو آپ کی قربت جو اللہ نے ایک جو رشتہ رکھا ہے وہ دل سے جو آج کل جو دلوں کے رشتے ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں تو یہ لوگوں کو سمجھیں جو رشتہ دار ہیں ان کے قرب کا بھی ذریعہ ہے یہ کہ اللہ ہے کہ آپ کی نیت ایسی ہو کہ ہمیں صرف یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے اچھا میں دیکھیں بلا موبالگا عرض کر رہا ہوں ٹیلی ویجن سکرین پر مطلب مسلسل یہ نشستے ہوتی ہیں آپ یقین کریں قربانی کے حوالے سے یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ صرف اللہ کی قربت نہیں بلکہ بندوں کی قربت کا بھی ذریعہ ہے بہت خوبصورت بات کیا لفظ قرب ایسا ہے کہ آپ کو دنیا اپنے رشتہ دار بس اصل بیس کیا ہے کہ مراد کیا ہو آپ کی نیت کیا ہو اللہ راضی ہو ایسا نہیں کہ ہم نے لوگوں کو کس طریقے قریب کیا کہ یہ کل کو میرے کام آئے کہ یار اس نے میرا لحاظ رکھا تھا ایسا نہیں ہو نیت اللہ کا قرب ہو پھر یہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ اس کا دنیا میں بھی ایسا صلاح اطاف فرماتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے ایسا جڑتے ہیں فور ایسا پل کئی صدیوں کی نفرتیں ہوتی ہیں کئی برسوں کی کسی وجہ سے کوئی پرانی قرنجسٹل ہی آ رہی ہے تو آپ کی طرف سے نرمی ہوئی آپ اللہ کے لیے جو کہ من تواد عالی اللہ رفع اللہ جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے اور جوڑنے میں پہل کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتا ہے آپ جو کہ کسی کو قریب کیا اس کو گھر پہ بلائیا اس کی زیافت کا احتمام کیا اس کو ساتھ کچھ حدیعے حدیعے کے طور پر کچھ گوشت دیا تو کیا ہوا کہ نفرتیں ختم ہوئی اور اسلام احساس دل کے احساس کا نام ہے تو آپ کے دل میں اگر احساس پیدا ہوا رشتے کا تو رشتے کو تعظیم بھی ملی اور اس میں مضبوطی بھی ہوئی اور اگر اللہ نے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عجر ہے اور آخرت میں بھی عجر ہے تو اس میں یعنی کہ اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی مضاحقہ نہیں ہے مستحسن طریقہ یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں اب کسی کوئی خاندان بڑا ہے یا کوئی فورنز پر لائر طبقہ ہے اب وہ بچائرے ان کے پاس ایک ذریعہ یہی ہے کہ قربانی کے سیزن میں گوشت آ جاتا ہے تو وہ چاہیں تو ڈیفریز کر کے دو تین ہفتے تک یا مہینے سے زیادہ تک بھی اس کو بعض اوقات ماہ محرم الحرام ہمارے ہیں جو دلیم بنایا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں قربانی کا گوشت شامل کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح سالم ہے ظاہر ہے کہ تبرک چیزہ بنا رہے ہیں لوگوں کو کھلائیں گے اگر وہ مظر نہیں ہے صحیح سالم ہے تو آپ بلکل استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اسلام تو اتنا عالمگیر مذہب ہے کہ جیسے نون مسلمز کے لیے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پڑوس میں نون مسلمز ہیں تو کیا ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں تو اول اولہ پسندیدہ اولہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں جو لوئر طبق ہے ان کو دیں اولہ یہ ہے لیکن اسلام ایسا عالمگیر مذہب ہے اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ کا کوئی لکھ ہے تو پڑوسی ہونے کے ناتے ایک حق اس کا ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں کیونکہ یہ ہمیں قرآن پاک ذکاتا ہے قرآن پاک میرے طال نے فرمایا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ وَنِلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِن کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی اس چیز سے منع نہیں فرماتا کہ ایسے جو اغیار ہیں نون مسلم ہیں وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے تمہیں قتل نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں پر تنگ نہیں کرتے تو تم ان کے ساتھ احساس کرو ان کے ساتھ تم بلائی کرو تو اس سے اللہ منع نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالی احساس کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو آپ اگر احساس کر رہے ہیں اس اپنے پڑوسی کا پھر ارض کر دوں کہ اولہ یہ ہے جو مسلمان مستحقین ہیں ان تک پہنچتا ہے لیکن کوئی ظاہرہ کے جہاں مذہب ہے کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ احساس کے طور پر جو ان کا ایک حق بنتا ہے آپ ان کو دے سکتے ہیں اور اگر کہیں سے کوئی نون مسلم رشتہ دار بھی ہے تو آپ بدرجہ اولہ اس کو دے سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ استثناء رہے گا کہ مسلمان اولہ ہیں تو تقسیم اس کی طریقہ کاروئی ہے کہ تین حصے کیے جائیں لیکن کوئی اگر پورا رکھتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے دیر تک استعمال کرتا ہے اس میں کوئی مزاہکہ شریع مزاہکہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ عادل ایوب ہمارے بھائی ہیں گائے کا ایک حصہ انہوں نے پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم آپ سے یہی ریکویسٹ یہی اپیل بار بار کریں گے آج کی اس ٹیلی تھون ٹرانسپیشن میں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں دوسروں کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ کیو ٹی وی کا کام نہیں ہے یہ خواجہ غریب نواز بھیل پیار ٹرسٹ کا کام نہیں ہے یہ ہم سب کا کام ہے من حیصل قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ طبقہ جو انعام یافتہ ہے اللہ نے جس کو نوازہ ہوا ہے لگجریز فیسیلیٹیز تمام ضروریات زندگی سے زائد ان کے پاس موجود ہیں وہ اس طبقے کا خیال کریں کہ جو محروم طبقہ ہے اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازہ ہے تو بس یہی فکر لیے یہی احساس لیے یہی جذبہ لیے ہم آپ تک پہنچتے ہیں کہ آئیے ہم اپنے ان غریب مسلمان بہن اور بھائیوں کا بھی خیال کریں طریقہ ایکار بڑا آسان ہم نے آپ کے لئے کر دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پوری گائے اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے پیش کی جائے ایک لاکھ بارہ آزار روپے آپ نے ادا کرنا ہے اس کے علاوہ ایک بکرہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف سے اللہ کی راہ میں پیش کیا جائے تو اس کے عوض اٹھائیس ہزار ٹونٹی ایٹ تھاؤن لپیز آپ نے ادا کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گائے کا حصہ پیش کیا جائے تو اس کے عوض آپ سولہ ہزار سکسٹین تھاؤن لپیز آپ ادا کریں گے تو الحمدللہ تمام مفتیان کرام علماء کرام کی موجودگی میں ان کی رہنمائی میں الحمدللہ تمام شرعی تقاسوں کو پورا کرتے ہوئے بڑے اورگنائیز ویمیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کلینلینس کا صفائی ستھرائی کا خیال لگتے ہوئے بڑے منظم انداز سے نہ کہ یہ قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی جائیں گی اور تمام جو امور قربانی یعنی زبیحے کو قربانی کرنے کے بعد سے لے کر اور گوشت تیار ہونے تک اور پھر گوشت کی تقسیم ان گھروں تک ان محلوں تک ان آپ سمجھنے ایریاز تک ان علاقوں تک کہ جہاں پر مستحقین بستے ہیں ان کو تلاش کر کر ان کے گھروں تک پہنچانا یہ کام ہے الحمدللہ خواجہ غریب نواز فیل فیر ٹرسٹ کا تو ہم چاہتے ہیں اس کار خیر میں آپ برچڑ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے اس عیدِ قرمہ پر گوشت پہنچانے کا انتظام کر سکے ایک مختصر سا وقفہ ہے مزید سوالات بھی شامل کریں گے اور وسیم وسیع سے انشاءاللہ نات بھی سنیں گے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد